بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و برکاتہ کیسے ڈیر سوڈنٹس امید کا تم سب لوگ شکٹاک ہوں گے ڈیر سوڈنٹس ایکنومس کا مکمل گیس پیپر جو آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں چاہاں آپ اردو میڈیم سٹوڈنٹ ہیں چاہاں انگلیش میڈیم تو سب سے پہلے ایم سیکیوز ہے تو ان ایم سیکیوز کو آپ لوگ دیکھتے جائیں باقی جو ہے میں نے موسٹ امپورٹنٹ چپٹرز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو بتائے ہوئے ہیں تو وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اگر آپ سیلیکٹیوز تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ایم سیکیوز یہ والے سارے کر لیجئے گا شاڑ کوسٹن اور لونگ کوسٹن جو ہے وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ سیلیکٹیوز جو ہے وہ شیئر کروں گا تو وہ دیکھ لیجئے گا باقی کوشش کریں یہ سارے کر لیں اس ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو موسٹ امپورٹنٹ لونگ کوسٹن جو ہے وہ میں مینشن کر دوں گا کہ یہ والے لونگ کوسٹن جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے تو پریشان نہیں ہونا بس تیاری کریں اچھے سے سو نمبر کا پیپر جو ہے وہ پورا اٹیمٹ کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہوگا تو یہ جو ہے آپ لوگ کی موسٹ امپورٹنٹ ایم سیکیوز ہے جن کو آپ لوگوں نے اچھی طرح کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے انشاءدہ کل میں آپ کو ساتھ مزید جو ہے وہ ڈیٹر شیئر کر دوں گا تو چینل کے ساتھ آپ لوگوں نے جڑے رہنا ہے یہ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ وہ ایم سیکیوز ہیں جو آر ایڈی بورڈ اگزیم میں پوچھے جا چکی ہیں سیم شارڈ کوئسٹن بھی وہی ہیں جو آر ایڈی بورڈ اگزیم میں بار بار پوچھے جا چکی ہیں لونگ کوئسٹن بھی وہی ہیں جو بار بار بورڈ اگزیم میں پوچھا جا چکی ہیں تو ان کی آپ لوگوں نے اچھی طرح جو ہے وہ تیاری کرنی ہے تو ویڈیو روک کر جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا یہ ایک سار کاردہ ٹرپی کے نوٹس ہیں بہت ہی اچھے مطلب نوٹس بننے ہوئے تو ان کو آپ لوگوں نے اچھی طرح جو ہے وہ کر لینا ہے موسٹ امپورٹنٹ آپ کے ایم سیکیوز ان کو اچھی طرح جو ہے آپ لوگوں نے تیار کرنے ہے تو ان کو جو آپ لوگ دیکھتے جائیں موسٹ امپورٹن امسیکیوز ایک ایک میں خود نہیں پڑھ رہا تاکہ جو ہے ویڈیو جو ہے وہ لیندھ ہی نہ ہو تو یہ آرموس جو ہے آپ لوگ کی ون ففٹی تک ہے تو باقی جو آپ لوگ دیکھ لیں یہ ویڈیو رو کر جو ہے آپ ان کو دیکھ لیجئے گا یہ امسیکیوز جو ہے موسیقی 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 تو یہ ون فورٹی سیمن جو ہے آپ لوگ کی ایم سیکیوز ہیں اس کے بعد شار کوسٹنز قومی آمنی سے کیا مراد ہے جنید اور کے مطابق قومی آمنی جامعہ تریب کریں خام ملک پیدوار سے کیا مراد ہے اور خام ملک پیدوار خام ملک قومی پیدوار میں فارق لکھیں خالص قومی پیدوار سے کیا مراد شخصی آمنی سے کیا مراد ہے قابل تصرف آمنی سے کیا مراد ہے تو ان کو جو ہے آپ لوگ دیکھتے جائیں موسٹ 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 ایمپورٹنٹ یہ آپ لوگ کے شار کوسٹنز ہیں اور یہ وہ شار کوسٹنز ہیں جو آرریڈی بورڈ پیپر میں کئی بار جو ہے وہ پوچھے جا چکے ہیں تو ان کو جو ہے آپ لوگ نے اچھی طرح جو ہے وہ تیار کرنا ہے باقی گیس پیپر جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ مدد سیلیکٹیو گیس پیپر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ لوگ ساتھ جو ہے میں جالد شیئر کر دوں گا تو وہاں سے بھی آپ لوگ اچھے سے تیاری کر سکتے ہیں اگر آپ سیلیکٹیو تیاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ کوسٹنز ہیں جو بورڈ پیپر میں بار بار آ چکے ہیں بلکل بھی ان کو آپ لوگ نے جو ہے وہ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کوسٹن زیادہ ہیں یا یہ کوسٹن اہم نہیں ہی ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو اکنومکس پاس کرنے کے لیے اچھے نمبر لینے کے لیے آپ کی تیاری بھی اچھی ہونی چاہیے اور یہ وہ کوسٹن ہے جو انشاءاللہ آپ کو اچھے نمبر جو ہے وہ دلوائیں گے تو اس لیے جو ہے آپ لوگ ان کو اچھے سے تیار کریں اور کوئی بات سمجھنا ہے تو کامنٹ کر کے مجھ سے پوچھ لیجے گا میں آپ لوگ کو جو ہے وہ بتا دوں گا مزید میں نے ویڈیو جو ہے وہ بھی شیئر کی ہوئی ہے کہ اگر آپ سیلیکٹیو تیاری کرنا چاہتے ہیں تو کونسے چپٹر لوگ کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں کونسے چپٹر جو ہے وہ شاڑ کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں تو تو آپ وہ والی ویڈیو جو ہے وہ بھی لازمی جو ہے وہ دیکھ لیجے گا تو یہ آپ لوگ کے ون ایٹی ایٹی ون جو ہیں شاڑ کوسٹن ہے لوگ کوسٹن کی بات کریں تو یہ میں تھوڑا سا آپ لوگ کو جو ہے ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں قومی آمدنی سے کیا مراد ہے قومی آمدنی کی پیمیش کیسے کی جا سکتی ہے تو اس کے مختلف طریقے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ یہ لانگ کوسٹن ہے قومی آمدنی کے مختلف تصورات کی وضاحت کیجئے تو قومی آمدنی والا موس موسٹ امپورٹنٹ ہے قومی آمدنی کے مختلف تصورات یہ تھوڑا لیس امپورٹنٹ ہے کوشش کریں کہ قومی آمدنی کے دیر بھی بہاؤ اور اس کی ڈائیگرام وہ والا لوگ کوئسٹن لازمی کہا لیجے گا کیونکہ وہ بھی موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد زارک کے فرائز والا کوئسٹن جو ہے ایمپورٹنٹ ہے تجارتی بینکوں کے فرائز اور ان کی اقسام والا یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے مرکزی بینک والا ایمپورٹنٹ ہے مطلب مرکزی بینک کے جو فرائز ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے اور دو دفعہ یہ ریپیٹ ہو گیا ہے تو اس لیے اس کو ایمپورٹنٹ کیجئے گا سٹیٹ بینک والا اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے تو اس کو بس دیکھ لی جگہ نتجی اور سرکاری مالیات میں مماسلہ یا فرق یہ بھی لونگ کے لحاظ سے ایمپورٹنٹ اتنا نہیں ہے شارٹ کے لحاظ سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد ٹیکس آئید کرنے کے اصول بیان کیجئے تو یہ موسٹ ایمپورٹنٹ لونگ کوئسٹن ہے برہ راست بلواسطہ ٹیکسوں میں فرق لکھیں نیز ان کے فوائد اور نقصانات بھی بیان کریں تو یہ بھی آپ لوگ کا ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے توازن تجارت اور توازن ادائیگی میں فرق لکھیں یہ آپ لوگ کا سب سے موسٹ ایمپورٹن لونگ کوئسٹن ہے اس کے بعد پاکستان میں شرح اخواند کی صورتحال تفسیر سے بیان کریں یہ بھی اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے بس دیکھ لی جگہ پاکستان میں فیقہ سامنے میں کمی کے اسباب اور اس کو بڑھانے کے لئے تجویز یہ ایمپورٹنٹ ہے پاکستان میں لوگوں کا میارے زندگی پسٹ ہونے کی وجہات ہیں میارے زندگی بلاند کرنے کے لئے تجویز دیں یہ بھی لیس ایمپورٹنٹ ہے بس دیکھ لی جگہ فیقہ سامنے سے کیم مراد ہے پاکستان میں فیقہ سامنے کے کم ہونے کی وجہات لکھیں یہ ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے معاشی ترقی سے کیم مراد ہے اس کی پرمیش کیسے کی جا سکتی ہے یہ لیس امپورٹنٹ ہے دیکھ لیجئے گا معاشی ترقی کے مختلف عوامل بیان کیجئے یہ بھی لیس امپورٹنٹ ہے ترقی پذیر معیشت کیا ہے ترقی پذیر معیشتوں کی مشترکہ خصوصیات بیان کریں یہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے سنتی شعبے کے مسائل اور ان کا حال یہ بھی امپورٹنٹ ہے افراد اقوض کے مسائل تفصیل سے لکھیں یہ لیس امپورٹنٹ ہے دیکھ لیجئے گا بے روزگاری کی وجہات اور اس کو دور کرنے کے لیے اقدامات بھی لکھیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے نیشنل بینک کو پاکستان فرائد اور قدار بحث کریں لیس امپورٹنٹ ہے دیکھ لیجئے گا مغزی بینک ذرہ اعتبار کو کنٹرول کرنے کے جو طریقے اختیار کرتے ہیں بیان کیجئے امپورٹنٹ ہے برہ راست اور بلواثر ٹیکس میں فارق لکھیں نیز شہر ٹیکس کے حوالے سے ٹیکسوں کی اقسام لکھیں تو یہ بھی تھوڑا لیس امپورٹنٹ ہے پاکستان کی تجارت پولیسی کے اہم نقاد یہ بھی لیس امپورٹنٹ ہے پاکستان کی ادائیگیوں کے اتوازن کے کیا سباب ہیں انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن ہے اور اسلامی معاشی نظام خصوصیات لکھیں یا اسلامی معاشی نظام کا دوسرے معاشی نظام سے کمپیر کریں تو یہ اس طرح پوچھا جا سکتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ بین الاقوامی تجارت سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی کوئی کوسٹن آتا ہے تو وہ والا چپٹر جو ہے جس میں بین الاقوامی تجارت کے لنگ کوسٹن ہے تو ان کو بھی آپ لوگ لاجمی دیکھ لی جگہ تو یہ ویسے ٹوٹل تھرٹی ہیں ایک رپیٹ ہوئے تو ٹوٹی نائن کوسٹن ہے تو میں نے آپ کو آر ایڈی کہہ سارے ایمپورٹنٹ ہیں لیکن میں نے پھر بھی آپ کو ان کو کیٹیگوری بنا دیا ہے most important less important اور important کی تو آپ اسی چیز کو سامنے رکھ کر تیاری کیجئے گا باقی میں نے چپٹر جو ہیں وہ آر ایڈی بتائیں ہوں تو وہاں سے جو ہے آپ باقی مٹیرل جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں چینل پر نہیں ہوئے تو لازمی جو ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا دوسرے ساتھ ویڈیو کی شیئر کیجئے گا تک زیادہ سٹین جو فائدہ اٹھا سکیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ